چودہ سو سال سے باقی یہ گھر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے مولا علی علیہ السلام کا یہ کچھا گھر جسے اب کچھ ایٹوں سے پکا کر دیا گیا ہے وہ عظمت علی کی تصویح کرتے ہوئے آج بھی موجود ہے اور اسی کے ساتھ ظلم و جور کا قلعہ کسر دارالعمارہ تھا جو آج زمین بوس ہو چکا ہے اور اس کا نام و نشان تک نہیں ہے اسی گھر میں وہ انسان رہتا تھا جس کے قبضے میں نظام کائنات ہے یہ گھر کتنا مقدس ہے کہ جہاں پہ امام حسن حسین عباس علمدار اور سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بیٹیوں نے قیام کیا دروازے سے داخل ہوں تو ایک سین ہے جس پہ اب چھت بنا دی گئی ہے سین کے بائیں جانب ایک کمرہ ہے جو کہ حسنین شریفین کا حجرہ ہے جہاں پہ وہ تلاوت کلام پاک فرماتے تھے یہ جو مقام ہے اس مقام پہ امام علی علیہ السلام کو اکیس رمضان کو خسل دیا گیا اس جگہ پر اب جالی لگی ہوئی ہے ساتھی چھوٹا سا حجرہ ہے جہاں پہ آپ کو کفن دیا گیا تھا اور یہ ہے وہ قوان جو امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھو دا تھا جب وہ حکومت کنے کے لئے کوفہ آئے تھے اور اس کا پانی آج بھی لاکھوں ظاہرین کو شفا پکشتا ہے گیلریوں کے ایک طرف پردہ داروں کے حجرے ہیں جو کی اس طرح سے بنائی گئے تھے کہ ان کی آواز کسی اور کے کان تک نہ پہنچے یہ علی علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ ہے اس گھر میں ایک عجیب سی روحانیت ہے اور وہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ مسکن مولا کائنات رہا ہے یہاں پہ امام حسن حسین رہے ہیں یہاں پہ عباس علمدار نے قیام کیا ہے یہاں پہ سیدہ ظاہرہ کی پیٹیوں نے قیام کیا ہے